حسین برحمل مگر بکھری ہوئی ہے کہیں حقائق کو یقجہ کر کے جوڑا نہیں گیا ساتھی بہت سارے مغالطے فسانے بھی اس کے ساتھ وابستہ ہیں تو ہم نے سوچا کہ تاریخی تناظر میں ان کا جائزہ لیا جائے کچھ تحقیق کی جائے اور صرف تحقیق نہیں کی جائے بلکہ حسینی برہمن کو سنا جائے کہ ان کے عقائد ہیں کیا وہ کس طرح دو چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں دو سرے ایک ساتھ تو تھوڑی سی طویل ہے ڈاکومنٹری ہم نے تحقیق کیا ہے سب چیزوں کو ایک جنگہ جمع کیا ہے تاریخی حوالے ہیں اور حسینی برہمن بھی ہمارے ساتھ ہے امید ہے آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئے گی دیکھتے ہیں حسینی برہمن عوض باللہ بسم اللہ 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 شریف شای نمہ کولے پترو بنادہ چھوزے دنہ حرکتہ بنادہ شریف شای حسینی برہمن گویا ہندو دھرم سے تعلق مگر امام حسین علیہ السلام اور گربلا سے بلہ کی عقیدہ عقائد کا ایک انوکھا سنگم اعترام کی ایک اچوتی داستان عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم اللہ مصول اللہ محمد محمد یالی اترکنی یالی اترکنی وچن فراجہ ہوں یہ ہیں سنیتہ جنگر حسینی برہمن بھارت کے شہر لکنو میں رہتی ہیں برہمنوں کے ممتاز خاندان سے تعلق معروف کلاسیکی گلوکارہ ملکہ غزل بیگم اختر کی شاگرد رہی ہیں سو سلام مرسیے اور نوہ خانی بنیادی پہچان ہیں حسینی برہمن اس سفر میں سنیتہ جی ہماری گائیڈ ہے میں حسینی برہمن سو نیتہ جنگرن یہ ہمارا مندر ہے حسینی برہمن کے عقائد کے مطابق ہندووں کی مقدس مذہبی کتاب گیتہ میں کربلا کی جنگ کا حوالہ موجود ہے بلکہ امام حسین علیہ السلام کی نشاندہی بھی کی گئی ہے یہ دو پرانوں میں جس کا نام ہے کلنکی پران اور بھونک پران ان دو پرانوں میں یہ ذکر آیا ہے ہمارے ہندو دیوتا بھاوان شنکر بھولے نات ماتا پاروٹی نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایک بار بھاوان شنکر نے ماتا پاروٹی جیسے کہا کہ یہ پاروٹی جو یہ ریگستان کا میدان دیکھ رہی ہو یہ آگے چل کے کربلا ہوگا اور اس کے جو محمدہ جو ہمارے نبی کریم محمد مصطفی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا ہے کہ ان کا گھرانہ ہوگا اور ان کا پورا کا پورا قلبہ اسی کربلا کے میدان میں شہید ہوگا اوپڑے کسٹ اٹھائے گا منشی پریمچند کے نوول کربلا میں جیالی ہندووں کا ذکر ہے جن کا تعلق مہیال ذات سے ہے انہوں نے مارکہ کربلا میں حق کا ساتھ دیا یہ نوول لکھنو میں انیس سو چوبیس میں لکھا گیا نوول میں ان افراد کا تعلق اشوہ تھامہ نصب سے ہے جبکہ ددھ بھی اپنا تعلق اشوہ تھامہ سے جوڑتے ہیں بہرحال ہمارے لیے یہ ایک افثانہ ایک کہانی ہی رہا مگر دوہزار آٹھ میں معروف عدیب انتظار حسین نے ایک انگریزی مضمون برہمن ان کربلا میں انکشاف کیا کہ دہلی کے ایک سیمینار میں جب انہوں نے منشی پریمچند کے نوول کے حوالے سے حسینی برہمن کا تذکرہ بطور کہانی کیا تو ایک خاتون پروفیسر نونکا دتا نے کھڑے ہو کر بتایا کہ ان کا تعلق حسینی برہمن سے ہے اور یہ کوئی قصہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے دیلی کی جواہر لال یونیورسٹی سے وابستہ تاریخ کی پروفیسر نونکا دت نے انتظار حسین صاحب کو تاریخی کتابیں بھی پیش کی نونکا دت نے بتایا کہ نو برہمن انہیں جان کا نظر آنا پیش کیا رہاب دت بج گئے کچھ عرصہ کوفہ میں مقیم رہے جہاں خانوادہ امام نے انہیں حسینی برہمن کا خطاب دیا خیر یہ تو تاریخ سے ثابت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہندوستان جانے کا ارادہ کیا خطوط بھی لکھیں امام مظلوم کی اہلیا بی بی شہربانوں فارس کی شہزادی تھی جبکہ ان کی بہن ہندوستان کے بادشاہ چندرگپت موریا کی اہلیا تھی چندرگپت مورے جو ہمارے بھارت ورش کے راجہ ہونے ہیں چندرگپت مورے تو ان کی جو اہلیاں ہیں مہربانوں وہ آگے چل کے اتنی خوبصورتی مہرمان چاند ہوتا ہے چندر لیکھا نام رکھا گیا مہربانوں کی دوسری بہن کا نام ہے تھا شہربانوں اور جناب شہربانوں امام حسین علیہ السلام کی اہلیاں ہیں تو دونوں چندرگپت مور اور امام علیہ السلام دونوں سارو سارو ہوئے اور تب ہی تو امام کو اتنی رگپت ہی ہندوستان سے کہ انہوں نے کیوں کہا تھا کہ ہم ہند جانا چاہتے ہیں ہند سے اسی لیے ایک رشتہ یہ بھی تھا اسی لیے ہند سے اتنی رگپت تھی امام حسین علیہ السلام کو کہ کہا تھا کہ آنکھ میں ان کی جگہ دل میں مکہ شپیر کا یہ زمین شپیر کی یہ آسمہ شپیر کا یہ زمین شپیر کی یہ آسمہ شپیر کا جب کہا تھا جب کہا تھا کربلا سے ہند آنے کو اسی لیے سے ہو گیا ہندوستان شپیر کا تاریخ میں یہ روایت موجود ہے کہ بادشاہ چندرگپت موریہ نے امام حسین کا قط ملنے کے بعد فوجی دستہ بھی کربلا روانہ کیا مگر یہ قافلہ واقعہ ہے کربلا کے بعد پہنچا روایات کے مطابق کربلا میں رہابدد کے ساتھ بیٹے بگندر، راکیش، شاشرائے، شیرخہ، رام، دھرو اور پورو قربان ہوئے جبکہ رہابدد کرفتار ہوئے لیکن ہمیں جاننا ہے کہ یہ ہندو خاندان عراق کب کیسے اور کیوں پہنچا اس حوالے سے مختلف روایات ہمارے سامنے آتی ہیں حسین امام حسین علیہ السلام سے اتنی ضرق اتنی ملفت میں ہوئی اور انہوں نے ایک دن پوچھا کہ تم کیوں دعسو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا انہوں نے کہا کہ اکھا میرے لڑکے کوئی بچے نہیں ہیں تو انہوں نے کہا جاؤ تمہارے سات بچے ہوں گے اور ساتوں لڑکے ہوں گے اور ہوا بھی ایسا رہدد کے سات لڑکے امام حسین علیہ السلام کے آشرباد سے ہوئے تب سے وہ اور ان سے درپت ہو گئی اور ان سے چاہت پڑی اور وہ پکے اند نے محید ہو گئے تو وہ حسینی برامہر قیدانے لگے دوسری اور تیسری روایت کے بارے میں سونیتہ جنگرن کہتی ہے انہوں نے پانچ ہزار لشکر ہندو برامہر سینہ جناب مقتار کی مدد کرنے کے لیے بھیجی تھی اور اس کے کمانڈر بھوڑی عدت تھے تو بھوڑی عدت نے بڑے جاواز تھے وہ بڑے شجاہد بڑے بہادر خوب لڑے اور خوب دشمنان حسین کو جناب مقتار کے ساتھ چن چن کے قتل کیا بھوڑی عدت کچھ ایسے مائل ہوئے کہ پھر ان کو اتنی محبت امام حسین علیہ السلام سے یہ بات کیا بڑا انہوں نے ان کو دکھ ہوا کہ کاش ہم پہلے پہنچ جاتے وہ وہیں پر الہندیہ علاقے میں بھوڑی ٹھہر گئے وہ بھی بھوڑی عدت ہو گئے اب تیسری روایات یہ ہے کہ جو اشوت تھاما ہیں جو درونہ چارے جو جب مہا بھارت ہوا تھا تو کورو اور پانڈو کو دھنور ودیا سکھانے کے گروہ تھے درونہ چارے جی جب مہا بھارت کے دھمیں سب کے سب ختم ہو گئے صرف اشوت تھاما پچے تھے یہ درونہ چارے کے فرزند تھے ایک ہی بیٹے تھے اتنی بری طریقے سے زخمی ہو گئے وہ اسی زخمی حالت میں ایراق کی طرف نکل گئے اور وہ بھی وہاں جا کے الہندیا علاقے میں وہ بھی ٹھہر گئے معروف اردو عدیب دانشور نند کشور وکرم بھی حسینی برہمنتے ان کا کہنا ہے کہ رہابدت کا قافلہ راجہ پورس کو شکست دینے والے سکندر آزم کے ساتھ روانہ ہوا اور پھر عرب میں بز گیا سسر کمار مطرہ معروف تاریخ نبی سے اپنی کتاب The Vision of India کے صفحہ 183 پر رقم کرتے ہیں ہندو تاجر طلوع اسلام سے پہلے عرب میں مقیم تھے اور شیوہ اور مکریشہ کی عبادت کرتے تھے واقعہ کربلا جو جمعہ 10 اکتوبر سن 680 میں پیش آیا رہابدت اور ان کے بیٹوں نے امام حسین علیہ السلام کی جانب سے تیس ہزار یزیدی فوج کے خلاف جنگ لڑی اب سسر کمار مطرہ کا حوالہ اپنی جنگ مگر تاریخ کربلا کے بہتر شودہ میں ہمیں یہ نام نہیں ملتے ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ جنگجو خاندان ہندوستان سے روانہ ہوا مگر واقعہ کربلا کے بعد عراق پہنچا اس کے بعد مختار ثقافی کے ساتھ جنگ میں شریک رہا حقیقت یہ ہے کہ کربلا اور کوفہ کے درمیان دیر الحندیہ ڈسٹرکٹ اب بھی موجود ہے چونکہ ہندی یہاں رہتے تھے اس لیے اس کا نام الہندیہ پڑ گیا تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ رہابدت کا خاندان طرف نکل گئے تھے اور عراق میں جا کے وہاں پر انہوں نے چھوٹا موٹا کپڑے کا بیپار ادھرا کو بیپار شروع کیا تھا اور وہ کوفے میں وہ الہندیہ ایک علاقہ کہلایا ہے الہندیہ علاقے میں ہی ہندو گرام بھن پورا قیام کرتے تھے وہی رہتے تھے تو رہے دت وہی جا کے الہندیہ علاقے میں جا کے ٹھہر گئے رہابدت افغانستان کے راستے ننکانہ صاحب پہنچے اور سیالکورٹ میں بھی مقیم رہے سیالکورٹ میں ویران وطن نامی بستی بسائی جو اب میران دتن کہلاتی ہے بعض روایات کے مطابق لاہور میں موچی گیٹ کے قریب بھی حسینی برہمن بستے تھے اور برے زغیر کی تقسیم کے بعد بھارت چلے گئے حسینی برہمن راجستان تھر مدیہ پردیش مہاراشتر پنجاب بالخصوص لکنو علاوات عمر السر عجمیر شریف کے علاوہ برے زغیر پاکو ہند اور دنیا بھار میں پھیلے ہوئے ہیں حسینی برہمن کی مختلف شافوں کو سونیتہ جنگرم اس طرح واضح کرتی ہیں ہمارے میں پنجیتن برہمن پنچ برہمن کہلاتے ہیں پنچ برہمن میں کون آتا ہے پہلے سب سے پہلے جیدوی پھر جھیرن پھر ترکھا پھر موہلے پھر کمریہ یہ جو موہلے جو برہمن ہیں یہی آگے چل کے موہیال برہمن کہلائے ہیں اور موہیال برہمن ہی اشواتھاما ہے انہی کا بنشاج ہے اشواتھاما کا یہ بھی حسینی برہمن کہلائے ہیں کہلائے ہیں کیونکہ انہوں نے باقاعدت چنچن کے دشمنانے حسین کو مارا پنجاب میں بسنے والے حسینی برہمن دت موہیال ذات سے تعلق رکھتے ہیں موہیال ہندو تاریخ کے بڑے سرما اور جنگجو قرار پاتے ہیں اب بھی راجپوت موہیال زیادہ تر فوج اور سیکیورٹی اداروں کا حصہ بنتے ہیں سوال اصد برہمن میں کون کون حسینی برہمن کہلائے ہیں سنیل دت جو فین میکٹر ہیں انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ سنیل دت ہے اس میں برہمن سب سے خاصم خاص اب دت برہمن چونکہ جو برہمن وہاں سے نکل گئے کوفے سے کچھ لوگ ہریادہ میں بس گئے کچھ لوگ امرسل میں بس گئے کچھ لوگ جمہو کشمیر نکل گئے کچھ لوگ پنجاب نکل گئے ہائلائٹ گھوڑ ہو گئے دت برہمن کیونکہ دت برہمن الہندیا برہمن ہلاکے میں ہی ٹکے رہے اس لیے وہ زیادہ ہائلائٹ ہو گئے اس کی تصدیق تو خود سنیل دت بھی کرتے ہیں جب لاہور میں شوکت خانم میموریل افبتال کے لیے عمران خان چندہ جمع کر رہے تھے تو بولی وڈ کے مشہور اداکار سنیل دت نے چندہ دیتے ہوئے کتاب میں پیغام لکھا لاہور کے لیے مید ارداد کی طرح خون کا آخری قطرہ بھی حاضر ہے جیسے میرے بزرگوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے لیے قربانی دی سنیل دت کا یہ پیغام آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے سنیل دت کے علاوہ کہا جاتا ہے ان کی اہلیہ نرگس کے والد مہن بابو بھی حسینی برہمن سے مسلمان ہوئے اردو عدب کے دو بڑے نامور عدید شاعر نند کمار وکرم پنڈی کے قریب کہوٹا میں پیدا ہوئے چند سال پہلے نووے سال کی عمر میں انتقال ہوا پاکستان بھی آتے رہے دوسرے کشمیری لال زاکر معروف نابل نگار شاعر دونوں حسینی برہمن ہیں معروف صحافی جمنا داس اختر اور مشہور انکر پرسن برکہ دت اس کے علاوہ کرنرل ریٹائر بخشی اور دیگر مشاہیر شاہر لیں حسینی برہمن کے عقائد بے شک اپنی نظیر آپ ہیں ہم نے مزید جاننے کے لیے سنیتہ جی سے پوچھا کہ مختلف نظریات مختلف روایات حسینی برہمن کس طرح لے کے چلتے ہیں ہم ہر توہار میں بناتے یا مہرم کا مہنہ ہے ہم اس کو بھی منا اس کو بھی ہم پورا کرتے ہیں روایات کو وہ اس لیے کیا جیسے ہونی تھی ایک بار تو ہم نے ظلم کو نہیں کھیلا لیکن ہاں پوچھا کرنا ہمارا دھرم ہے ہم نے اپنی پوچھا کی پوچھا ہم کیسے چھوڑ ستے پوچھا کی لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمبر کرے ہم صداقت تو دل میں ہوتی ہے نا تو میں نے دل سے مانتی ہوں ہم تو کعوے میں بھی چراغ جلائیں گے اور مندل میں بھی چراغ جلاتے ہیں میرا تو یہ ماننا ہے اور سب سے پڑی بات تو انسانیت ہے مذہب سے بھی بڑھ کے اوپر بڑھ کے انسانیت ہے حسینی برہمن مہرم الحرام میں نہائیت عقیدت و محبت سے اہل بیت کو پرسا دیتے ہیں مجالیس جلوس ماتم کا احتمام کرتے ہیں حیرت انگیز طور پر ہندو ہوتے ہوئے بھی دل میں آقا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ وآلہ وسلم اور خانوادائے اہل بیت کا مسلمانوں کی طرح احترام کرتے ہیں بھجن اب کسی سے پوچھے کہ what is the connotation بھجن بھجن ڈیڈیکیشن ہے ایک بیتی کا تو پاسنا ہے سمرپن ہے بھگوان کے پرتی ویسے ہی ہمارا سمرپن امام حسین علیہ السلام کے پرتی ہے ہم اہل بیت کی ایک حقیر سی خادمہ ہیں ہم پجارین ہیں درشکیت پر مر جانے کو جی چاہتا ہے میں تو جوگن ہوں کربو بلا کی میں تو جوگن ہوں کربو بلا کی اس میں کوئی شک نہیں سبھی مجھے کہتے ہیں یہ مومنہ ہے اور میرے بیٹے کو بھی کہتے ہیں بیٹا بھی میرا اہل بیت کا پجاری ہے بہت مومن ہے ماننے والا ہے تو ہم اپنے دونوں نظریوں سے ہندو ترہار ہندو ترکی طریقے سے مناتے ہیں محرم کو اسی عقیدے سے اسی اسی ویسے غم سے دل میں ہمارے گریہ کرتے ہیں آنکھوں میں آسوں آتے ہیں اور ذکرے کربو بلا جو سنے گا تو پتھر سے پتھر دل بھی من میں مان نہیں سکتے کہ بلدر روئے رہ نہ سکے کیوں کہ اتنا بینیاں اتنی شہادت ایسی قربانی کسی نے دی ہے ایک مثال قائم ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اخبارات میں ہسینی برہمن کے بارے میں مزامین کتابیں اور حوالے جا بجا ملتے ہیں معروف اخبارات اور ویب سائٹ پر بے شمار مواد موجود ہیں تاریخ آپ کے سامنے ہے تحقیق کا باپ کھلا ہے ہم نے حسینی برہمن کے حوالے سے مختلف روایات اور شہادتیں آپ کے سامنے رکھیں تاریخ اور روایات کچھ بھی ہوں مگر حسینی برہمن ایک حقیقت ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے شہیدان کربلا کے غمگسار اہلِ بیت کے جانسار یہی سب سے بڑی حقیقت ہے یہ شیر ہے کہ حسین تیرے نام پر فدا ہے سارے بھارتی کہیں ہے تیرے تاز یہ کہیں ہے تیرے یاد دی ہم برہمنوں نے بھی ہم برہمنوں نے بھی ہم کیا سارے برہمنوں نے بھی تجھے کہا ہے دیوتا حسین شہادتوں کی آبرو شہید کربلا حسین لپائے کیا حسین لپائے کیا حسین جیسا میں نے پہلے عرض کیا تاریخ حوالے ناریٹیو ایک انڈیپت انالیسس آپ کے سامنے پیش کیا مگر سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ حسینی برہمن ہمارے سامنے ہیں وہ جوش صاحب نے کہا تھا اس کے علاوہ میں شہر کے علاوہ اور کیا کہوں آخر میں انسان کو بیدار تو ہو لینے تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین محسوم ردوی کو اجازت دیجئے اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں بہت شکریہ خدا حافظ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بربک پہنچیں موسیقی